اس جمعے نہیں بلکہ اگلے جمعے عمران خان کی رہائی کنفرم بیرسٹر علی زفر نے خان کے کھلاریوں کو بڑی خوش خبری سنا دی کیسز ختم عمران خان بہت جل رہا ہونے والے ہیں بیرسٹر علی زفر نے کپتان کے کھلاریوں کو بڑی خوش خبری سنا دی نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر علی زفر نے کہا کہ عمران خان پر کیسز جو رہ گئے ہیں اور جو ختم ہونے والے ہیں ان کو دیکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جل رہا ہونے والے ہیں بیرسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ ہم پہلے بہت قریب تھے کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے لیکن پھر کوئی نہ کوئی کیس ایسا نکالا جاتا تھا کہ پھر دوبارہ ہمیں ان کی رہائی کے لیے کوششیں کرنا پڑتی ہیں لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ سارے کیسز تقریباً ختم ہو چکے ہیں اب ایک دو رہ گئے ہیں بہت جل خان صاحب رہا ہونے والے ہیں ستائیس میں ترمیم پر گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ ستائیس میں ترمیم نے آنا ہی آنا ہے ستائیس میں ترمیم کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ چھبیس میں ترمیم کا اصل مقصد پوری طرح کامیاب نہیں ہوا ان کا کہنا تھا کہ اصل مقصد سے مراد سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا تھا لیکن اتنے سارے خلا رہ گئے تھے جس کی وجہ سے حکومت نے ستائیس میں لانی ہے کیونکہ ان کے بہت سارے مقاصد ادھوڑے رہ گئے ہیں جن کو ستائیس میں نے پورا کرنا ہے بیرسٹر علی زفر نے مزید کہا کہ آئین کی شک نمبر 199 جس کے تحت ہائی کوٹ کو اختیارات ہیں وہ کم کیے جائیں ستائیس میں ترمیم اس جمعے کو نہیں لیکن کوشش کی جائے گی کہ بہت جلد لائی جائے بیرسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ جہاں تک عام قوانین کی بات ہے جب عام قانون کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے کہ آ کر آپ ایک دن میں کسی کو بتائے بغیر پارلیمنٹ سے پاس کروالیں تو اس سے پارلیمنٹ کے وقار کو بہت دھچکا پڑتا ہے بہا نقصان پہنچتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ آپ تانون لائیں اس پر پارلیمنٹرینز تبصرہ کریں کمیٹی کے پاس جائے کمیٹی کے پاس جانے کے بعد پھر واپس آئے پھر ڈیبیٹ ہو تاکہ ایک اچھا تانون جو قوم کو فائدہ دے سکے وہ سامنے لائے جا سکے بیسر علی زفر کا کہنا تھا کہ اگر یہی پلان ہے کہ ہم نے ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کرنا ہے اور ساروں نے اس پر ٹھپا لگا دینا ہے اور کوئی بحث نہیں ہونی اور اس نے پاس ہونا ہی ہونا ہے تو پھر یہ قانون نہیں ہے یہ ایگزیکٹیو آرڈر ہے جو حکومت نے کہا وہ ہی ہونا ہے